ہلو اینڈ ویڈیو میں ہوں تسخیر میں ہوں نومان ہم ریائٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کرک کومیڈی سکسٹی تھری فائنل راؤنڈ آف پی ایس ایل انڈیا نمبر ون تی ٹوینٹی جیمز فاکنر اور مور جیمز فاکنر بھاگ گئی تھی مطلب چھوڑ کر بہت کانٹروورسی ہوئی تھی تو کافی کچھ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں ارسلا نصیر کے انداز میں کیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی سو لیسٹار دی ویڈیو ناو لہور کا جو پورا کراؤڈ ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ٹیم کھیل رہی ہے اور ان کی ٹیم جو ان کو سرا سر زلالت ہی جو ہے وہ دکھا رہی ہے لہور میں آگے ہارنے لگے ایک صحیح ٹائم کے اوپر آپ کی ٹیم جو ہے مومنٹم پکڑ لیتی ہے یہ اینڈ پہ آکے جیتنا شروع ہوتی ہے اور پہ جی جیت کے برلڈ کب جیت جاتی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر صحیح ٹائم کے اوپر آکے انہوں نے مومنٹم پکڑا لیکن نیچے جانے کا جہاں پر جیتنا تھا وہاں پہ یہ ہارنا شروع ہو گئے لہور کی ٹیم لیکن اس سے بھی زیادہ صحیح فارم پکڑی تھی میری کراچی کنگز ہیں جو ہارنے کی فارم پکڑی تھی تھوڑا سا سا لیٹ ہو گیا نہیں تو بیچاری انہوں نے بھی جیتنا شروع کر دیا تھا اٹکے رہے ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن کے اوپر خیر جو سب سے بڑی ہائلیٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ یا جو آخری میچ ہوا ہے پول میچز کا وہ چلا گیا سوپر آور کے اندر اور یا میں کہا اس سے بہتر میرے خاند میں جو پورا ریپ کر سکتے تھے نا پول میچز کو وہ ہو نہیں سکتا بڑی دب دس میچز ہوئے ہیں لیکن آخری میچ جو ہے وہ سوپر آور میں چلا گیا اس کے اندر پر شائنل چاپری دینے کیا اپنی سوکری جی کے جو ہے ان کی رون کے اندر آج میں آپ شیب کی طرح چمٹ گئے ہونے اور وہ چکے مارے آپ پر کونے میں بیسے ایک رن بنا دی ایک ورنگ 20 رن مارے دے شاہی دے رہا ہے وہ تو شکر ایک ویٹ ہے کہ ٹیم کے اندر کوئی چھے پوائنٹس آگئے ہیں لوگ دیکھے کہے ہیں کہ نہیں یہاں پی چندر رنڈرٹ پہ رہ گئے بھائی چھے پوائنٹس بھی جانا وہ سید صرف اور صرف روئے کیئے تھے باقی پوری ٹیم میں تو کچھ کے نہیں تھا تین ایک میچز میرا خانمے جیتے ہیں وہ تینوں کی تیونہ میچز روئے نے سنگل ہینڈلی ان کو جتائیں لیکن پھر بھی کوئی ٹیم اٹھکی رہی نا تو وہ رہی ہے کراچی کنگز جو کہ یہ بھی میرا خانمے ایک نئے قسم کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ نیچے کی وہ چھوڑی ہی نہیں ہے پکڑی رکھی اپنی جو پوزیشن رہا نا اس کے پیدے کو پوزیشن پہ آنا کوئی تنی بڑی بات نہیں ہوتی پوزیشن پہ کائے رہا نا وہ سب سے بڑی بات ہوتی خیر ہماری کراچی کنگز کا اٹک اٹکے اٹکے برا ہاتھ کوئی تک ٹیم بھی اٹکی اور اٹکی بھی اس طرح ہے کہ پچھتے تین سال سے یہ پہلی سٹیج کے اوپری ناک آؤٹ ہو رہی ہے یعنی کہ چھے میں سے چار پوزیشن میں بھی یہ تین سال سے نہیں آئی ہے لیکن وہ در کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو در یار یہ دوستی چل رہی ہے بس یہ میرا دوست ہے یہ میرا خانہ ہے یہ وہ اس طرح کا ماہول مچا رہا ہے روٹی پانی کھولے چل رہے ہیں اپنی انہوں نے ٹیم بنانا نہیں ہے تین سال سے یہ حالت ہوئی بھی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت خیر ایک اس نے ویڈیو بھی انٹرنیٹ کے پر شیئر کیوئی تھی جس کے اندر بابر اور سرفراز جو ہیں وہ پول سٹیجز میں ہی آؤٹ ہونے کے بعد گھر واپس جا رہے ہیں آؤٹ ہونے کے بار گھر جا رہا ہے میم بنانے والے بارن مٹا لیتے ہیں وہ کراچی کنگز کے ایک میچ اندر یہ بھی ہوا تھے بابر ہماری نیشنل ٹیم کا کیپٹن ہے اور ورلڈ نمبر ون بیٹر ہے اسی لیے تو روڈی 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 ہے خیر صرف یہ ایک اور بھی ہوا ہے جس کے اندر حالی سروف جو روڈی ہیں انہوں نے ایک لیر جن کا نام میں غلام اس کو تھپڑ مار دیا اس نے بیسیکلی ان کا کیس ڈراؤپ کیا تھا اور اس کے بعد جب وہ آؤٹ ہوا تو وہ ان کے پاس چھپی پانے کے لیے آ رہا ہے اس کی بات ہے تھوڑا جذبات میں ہو گئے تھے ہوتا ہے نا موہ کے اوپر ہاتھ رہے کہ ہوں کر لیتے ہیں کہ جا پرا ہو جا میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی اس کے سامنے میں چکل ہوئے لیکن تھوڑا زیادہ مجھل لگ رہا ہے کہ وہ اس دیکھنے میں اس طرح لگ رہا ہے رکھ کے چند مار دی ہے لگتے ہیں بہت انہوں نے کیا ماننی کیا وہ آگے پھر بھی ہنسی رہا تھا روفی بھی ہنسی رہا تھا جو کہ جیت کی خوشی میں دوسرے کو چونگو بھی دے رہے ہوتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی ناجائس کے سمبند ہے خیر راشد جو ہے وہ چلا گیا لاہور کلندس کی ٹیم سے جو کہ ایک بہت بڑا لاؤر کو اور ان کو بڑی زبردست سنب کا گارڈ آف آنر بھی دیا ہے اور انہوں نے بڑی اچھے تاثرات کا اظہار کی وہ کہہ لیکن مجھے اس مرضی کیٹیکری میں کھلا دو میں پھر بھی لاہور کلندس کے لیے کھلوں گا پاکسان میں تو ہر کسی نے کسی نے کسی کا کرزہ لیا ہوتا اور پھر غائب بھی ہوا ہوتا ہے کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے جب مسجد کے باہر آپ کی چپل چوری ہو جائے تو وہ ایک چین ریاکشن شروع ہو رہا تھا ہے جس پر چپل چوری ہوگی وہ کسی اور چپل 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 یہ رکتا تو ہے نہیں اسی طرح یہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے آپ کسی کو کرزہ دے دیں وہ آپ کا کرزہ کھا جائے گا تو آپ کسی اور سے کرزہ لے گا یہ پورے پاکسان میں یہ پورا ایک سسٹم چین ریاکشن کی طرح چل رہا ہوتا ہے دوسرا پوستر بھی ہے جس کے نارے بھائی یہ بتا رہے ہیں کولی میں تمہیں دیکھنا تھا تو پاکسان کے سنچری بھائی تیرا میرا پرک ہو جائے مطلب ہے تو کولی کو ادر پلا رہا رہا ہے اوپر سے تنہیں سنچری کھانے کا مطلب تنہیں بہت شوق ہے کولی سے سنچری کھانے کا اچھا بھلا اس کی ایک برے پیچ آیا ہے اچھا بھولتا نہیں ہے جو اس کی تو فارم ہی تب لگیتی بس نے کوئی ایک سو اسی مارتہ پاکسان کے اوپر بس ٹھیک ہے آجو بلکہ آجو آکے کھیل لو دیکھو پاکسانیوں کے دل جنہوں وہ بہت بڑا ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کولی یہاں پہ ہے میں تو کہتا ہوں اس کو رکھ دینا چاہیے کوئٹا گلائیٹر کے اندر اس کے در کوئی بھی جا سکتے در ویسے بھی یاری دوستی چل رہی ہوتی ہے اور میرا خیال میں میرا جو سرفو ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی بہترین قسم کی اس کی کپتانی میں کام کرے گا کوئٹاک ڈیٹرز کی بات ہو رہی تو اس کے اندر ہمارے ایک آسٹریلیا سے آئے بھی مہمان تھے جیمز فورٹنر کے نام سے جنہوں نے آ کر بیچ میں تماشا بچا دیا اور انہوں نے دورنمنٹ بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسے فیسے نہیں دیرے میں جا رہا ہوں جو کرنا ہے کٹ لو اور پوری دنیا کے اندر بڑی بدنامی ہوئی ہے پوری پیس ہل کیا اور انہوں نے کیا بھی اس طرح ہے کہ وہ جب جا رہے تو تنہوں نے ٹویٹ کر دیا اور سارے انٹرنیشنل بلوکس کی اوپر بھی کھڑے تھے اس کے بعد ہمارے پاکستانوں کے رسپانس آنا شروع ہو گئے کہ نہیں نہیں اصل میں تو یہ بہت گندہ آدمی ہے اس کو پلانی ٹورنمنٹ بھی بین کیا تھا ادھر بھی بین کیا تھا ان کا بھی پورا بیگراؤنڈ چیک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط قسم کی رپٹیشن تو نہیں ہے آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جو پی ایس ایل اور اس کے لیگز ہیں گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کو رپریزنٹ کرتی ہے اور ہمارے ایک ایمیج سوفٹر ایمیج دینے کے لیے یوز کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو انہوں نے ہر قسم کی چوٹ چبار کو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ان کو وی ای پی ٹریٹمنٹ پیتر دے رہے ہیں شراب نوش اور پتہ نہیں کس کے گھٹیا لوگیں جب ان کی اس قسم کی ہسٹری ہے اس کو سیلیکٹ کیوں کیا گئے مجھے یہ بتایا جائے دوسری سیلیکٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بیان صرف تب ہی آتے ہیں جب کوئی بندہ جو ہے پورے پاکستان کے اوپر مٹی ملکے سے چلتے ہیں اس نے بیان دے دیا ہے اس کے بعد بھی ہمارا جو موقف ہے وہ تیار ہو رہا ہے بھائی میں ایک ادارے کے اندر کام کرتا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا جس کے اندر ایک پورا قرائسیس کنٹرول کا ایک دپارٹمنٹ ہوا کرتا ہے آپ کے پاس ایک بندہ جو آپ کو گالگلوچ کر رہا ہے آپ کی فانوس مار رہا ہے پتہ نہیں کیا آپ کچھ حرکتیں کر رہا ہے ایک دن پہلے سے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس کوئی سٹیٹمنٹ ہی ریڈی نہیں تھی ہم نے کیوں نہیں پہلے یہ سٹیٹمنٹ کر دی ہم اس کو بین کرتے ہیں یہ گھٹیا آدمی ہم صرف ویڈی کر رہے تھے کہ یہ نیوز ہے وہ انٹرنیشنل ہو جائے گلوبل لیول کے اوپر ہو جائے جب ہارے اوپر تھوٹو سب کرنا چھوڑے نہیں نہیں غلطی ہے اس کی غلطی ہے کوئی بھی نہیں سنتا ایک دفعہ جو نیوز بریک ہوگی بس وہ بریک ہوگی گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے کوئی سینن ہم رن نہیں کر رہا ہوتے ہم نے اس کا موقف پیش کر دیا یہ کر دیا گلوبل لیول کے اوپر جو بردامی ان کی وہ ہو چکی ہے اگر آپ لوگ اس بات کی سمجھ نہیں آرہی تو کرایسیس کنٹرول یا کارپٹ کمیونکیشن گوگل کے اوپر سرچ کر کے دیکھنا آپ کو پتا چلے گئے کس طرح کام کیا رہتا ہے پہلے سے سٹیٹمنٹس بن جاتی ہیں دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے فانوس کے اوپر مارا ہے نیچے لوگ بیٹھے کوئی تین ایک سو بندہ بیٹھا ہوتے ہیں ہمارا کوئی ادارہ اسران نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو جانے نہیں دیتا اس کو پکڑ کر رکھ لیتا کہ بھئی تو نے یہ حرکت کیوں کی اتنے در لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی تو نے یہ حرکت کی جب تک تو کلیر نہیں ہوگا ہماری پوری انکواری بیٹھے گی ہم تو یہ پاکستان سے جانے ہی نہیں دیں گے یہ ہوتے ہیں ایکشنز جو کہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ وہ گو رہا ہے اس کے سامنے ہماری بولتی ہو جائے نہیں اگر کسی پاکستانی نے یہی حرکت کہیں آسٹریلیم یا انگلینڈ میں کی ہوتی تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسرا پاکستان میں واپس آتا ہے جیل میں بند ہوتا اس کا ٹرائل ہوتا اس کے بعد اس کو کہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے تھوڑا سانا کوئی دام شم ہوتا ہے ہمارے ادارے ہمیشہ سے نالائکی رہے ہیں ہماری نالائکی کی ورہ سے ہم لوگ بندہ ہوتے ہیں لیکن نہیں ہم نے تو یہ سب کچھ صرف تب ہی کرنا ہے جب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر چاہ جاتا ہے یہاں پر کسی ایک جگہ پر چوری ہو جاتی انہوں نے اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے قتل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے جب پتہ بھی ہے کہ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو مجھے بتا فانکنگر کے بچے تو مطلب جو مرضی ہو گیا ہو تجھے شراب نہیں مل گئی یا شراب کی تھوڑی زیادتی ہو گیا یہ اس میں فانوس کی کیا غلطی تھی تو نے اس کے اوپر بلے مارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک دو چار جو کچھ ہمارے لینڈ مارکس ہیں جیسے کہ منارے پاکستان اور اس ستم کی جتنی بھی جگہیں ہیں اسی طرح ہمارا پی سی بھی اسی طرح ہے انیس سو باسٹھ میں کہ پتہ نہیں تریسٹھ میں وہ بنا ہوتا آج تک ادھر وہی فسیلیٹیز ہیں اور وہیں پہ وہ فانوس بنایا گیا تھا یہ تو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں یہ فانوس تو نے اس کو توڑنے ہی کوشش کی وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک میم بھی آئی بھی تھی کہ وہ دیدی تیرا دیورد دیوانہ کا جو ہے سمان خان وہ بن کے فانوس کے اوپر لٹک رائی ہے بندہ میں کہتا ہوں اس کو پکڑو اس کو جیل کا در بانت کر اور اس کو جاننے کیسی لی دی ہم لوگوں خیر بتمیزی سے یاد ہے کہ بتمیزی صرف اس نے نہیں کی ہمارے جو ککڑی ہیں اور کٹنگ ان کی بیچ میں بڑی بتمیزی ہوں نہیں ہسٹری جو ہے اس کی پیچھے کسی اور ٹورنرہ میں جاتی ہے جس کے اندر ککڑی کو میرا خیال میں کوئی چھکا بکا پڑا تھا اور اس نے جائز کسی باہیات قسم کا اشارہ کیا تھا کٹنگ کو تو کٹنگ جو ہے اس وقت سے دل میں لے کے بیٹھا ہوتا اور اس نے اس دفعہ آگے جب اس کو دو چکے مارے تو اس کے بعد دو دو جو ہے اس نے باہیات اشارہ کی ہیں پھر اس کو باہیات قسم کے اشارہ کی ہیں یار ککڑی میرا خیال میں تو نے جو ہے نا بھائی سوہیل بھائی پورے ٹورنرمنٹ میں جتنی وکٹنگ لینے اتنی اپنے اونگلیاں بھی اٹھائی ہیں پورے ٹورنرمنٹ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے بھائی تھوڑا ایزی ہو جا بھائی پتہ نہیں کسکنا اتنا کیوں اتنا وہ ہو رہا ہے چلو خیر اچھا ہے کسی گورے کو جو ہے وہ کچھ کیس تو ہم نے کوئی تھوڑی بہت توتنا دکھا دی ہم نے بھی کوئی تھوڑا سوڑا ترور دکھا دی ہے لیکن وہ گورہ بھی وہ محصول میں رہا ہے اس کی بیوی بھی دری آئی وی ہوتی ہے وہ لوگ نے وہ پھول پاکستان کی وجہ بلے بلے کر رہے ہوتی اور ہم انہی کو کالیا دے رہے ہیں یہ میمی میری نظر سے گزری ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اصل سائیڈ ہے اس پورے انسیڈنٹ کی جو کہ میڈیا کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائے خیر آسٹریلیٹس کے بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا کا جو ٹور ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آ رہا ہے اور یہ بندہ جو ہے یار مجھے آج تک اس کا نام بولنا ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں مارنس لمبو چسنے جو بھی ہے یہ آدمی یہ پریکٹس کر رہا ہے یہاں پر جو سپین بال ہوتی ہے اس کے لئے یہ ویڈیو چیک کر لیں اس نے پیچ کے اوپر ربر بھی لگائی بھی علیومینی بھی لگائی بھی علیومینی پر لگائی بھی علیومینی پر لگائی بھی تو سٹریٹ جائے گی ربر پر ہوگی تو سپین ہو جائے گی ویسے ہر میں تجھے ایک بات بتا دوں تیاری تو بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لیکن یہاں پر آکے جو پریشر سیچویشن ہوتی ہے موسم بھی آجاتا ہے کراوڑی بیٹھا ہوتا ہے اور جب بول جائے وہ درہو دروہ ہوتا ہے تب یہ چیزیں نہیں چلتی میرے موکے پر جوتا پڑ جانا ہے اگر یہ لنبو چندہ جو ہے اس نے آکر یہاں پر سنچری ہماری ہے بھی منہوز ہے کمال کا بیٹس پین ہے خیر انترلیشنل نیوز کے پر جائے جائے تو پڑا چلے گا کہ ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان بھی تیٹ وینٹی کی تین پچک تین ہو گیaries بھی وایٹ واشنٹی ان کو تیٹ وینٹی کے اندر بھی بیسٹ انڈیز ہم advantages ریکٹ کھلہویاں ایسی موڈ میں در بھی آجو ہماری بھی رینکنگ میں کی تو جیرینکنگ سے سے مجھوڑی ہے ہم ریکن کا لکھوڑی درہو نمبر ون پر چلے گے تیٹ وینٹی کے درہو ہم بیٹے بیٹے نمبر تین کے پر آگے یہ جب آپ کے پر آگیا اور ہم لوگ جو آئے ہیں وہ اتنی بہترین پرفارمنس دینے کے باوجود جو ہم نمبر تین کیوں پر ٹیم ہے بلکل میں کہتا ہوں اس وقت فوراں جو ہمیں ٹی ٹوئنٹی کے میچز کرنے چاہیے ہیں اور دوبارہ یہ میرا خاندہ بھی اسی طرح ہوتا رائے گا ہر ہچکی کے بعد جو نا ریکنگ چینج ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پوائنٹس بہت قریب قریب اندینو ٹیمز کے خیر میرا دھانی جو دوست ہے اس کی دوڑیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں وہ آؤٹ کرنے کے بعد ہے بھاگنا شروع ہے تو میں ہمیں پسکے دنوں کو یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں جو ہوں بوپاک سانس پر ریپیزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں علمپکس کے اندر جس کے اندر میں چار سو میٹر ریز جاگو دو ہوں گا چاہیے بھائی کہ تُو نا اس کے ساتھ امان تاہر کے ساتھ ٹیم اپ کر لے اور آٹھ سو میٹر بھاگو رہے لے ریز ہوتی نا اس کے اندر بھاگو تم دونے یہ دونوں جیتنے کے بعد بھی نہ بھاگتے ہی رہیں گے بیسے اس دن علیم ڈار نے بھی اس کو پکڑنے ہی کوچھ کی لیکن یہ بلکل پنڈی بوئیس کی طرح سائٹ سا کٹ مار کے نکلے گئے خیر آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی سب کچھ ہے اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آئی تو لائکی بٹن کو ضرور چھو لیں اگر آپ نے تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو نہیں لگی ہے جیسا کی سویل تنویر اور وہ جو بیٹسمن ہیں گورا میں نام بھول گیا پھر سے تو ان کا جو یہ انگلی انگلی دکھانے کا وہ سین تھا وہ تھا وہ تو چلو فنی اس میں آ جاتا ہے لیکن جو فاکنر کا سین ہے بہت ہی گندہ سین ہوا تھا فاکنر کو مطلب اس طریقے سے جانا مجھے بتایا تھا کئی لوگوں نے میں نے کومنٹ سیکشن یا پھر کمیونٹی پہ ڈالا تھا ایک ویڈیو بھی کری تھی اس کے اوپر تو لوگوں نے بتایا تھا کچھ پیمنٹس آئے تھے کہ پیمنٹ کا کچھ سین تھا ان کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کے ان کا اکاؤنٹ جو ہے جس پر انہیں پیسے جانے تھے وہ شاید بند ہو گیا یا پھر اس پر پیمنٹ جانے باری ہے تو دوسرا اکاؤنٹ مانگا تھا تو اس پر اتنے میں بھڑک گئے تھے وہ کہ مجھے اب یہ تک پیمنٹ نہیں دیا ہے اور یہ وہ تو یہ چیزیں اندر سوٹ آؤٹ ہو سکتی تھی پیسی بھی جو ہے وہ پی کر سکتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے اتنا ہنگامہ مچانے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے صحیح بولا کہ یہ سب چیزیں بات میں کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو پہلے کھولنا چاہیے تھا یعنی کہ پیسی بھی کو اگر تم غلط نہیں تھے تو پہلے یہ بات خود کھولنی چاہیے تھی میڈیا میں یہ ایسا ایسا سین چل رہا ہے تاکہ پبلک کو اویرنیس ہو جائے لوگ انگلین اٹھائیں کہ پیسی بھی پیسا نہ دیتا ہے کسی بھی چیز کا پیسا نہیں دیا ہے ایسی چیزیں تو وہ سین تو یہ ان کا صحیح بول رہے تھے اس پر کچھ کاروائی ہونے چاہیے تھی ان کو روگنا چاہیے تھا اتنا کچھ توڑکوڑ کر گئے ہیں تو جرمانہ تو بھرنا تھا ان کو خیر جو بھی ہوا آگے دیکھا جائے گا ان کو بین تو کر دیا گیا ہے باکہ اور بھی چیزیں تھیں اس میں ملتان سلطان جیت گئی ہے لاہور سے تو بہت کچھ سین اس میں چلے ہیں دھانی کا بھاگنا چاہے وہ میمز ہوں جو بٹ ساپ سے اپنا ادھار مانگ رہے تھے وہ فنی فنی سینز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت کچھ کونٹروورسیز بہت ساری چیزیں چل دیئے ہیں اس میں رینکے کے بارے میں بھی اتاری انونی انڈیا اوپر آ گیا ہے پاکستان تھرڈ نمبر پر پہنچ گیا ہے تو جو بھی ہے کرکٹ میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں انٹریسٹنگ چیزیں چلتی رہتی ہیں مزا آتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے میں کونٹروورسیز غلط ہوتی ہیں اپنی جگہ پر لیکن اس کو ہینڈل کرنا بھی ضرور ہی ہوتا ہے اب جو ہے پی ایس ایل کا اینڈ آنے والا ہے کوائلی فائر میچ چل رہے ہیں ایک اور میچ ہوگا ملتان جیت گیا ہے سیمی فائنل دیکھیں گے فائنل دیکھیں گے کی فائنل کیس میں ہوگا وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے ویوز ضرور بتائیں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی لائک کر کر شیئر کریں چینل کے نئے تو سبسکرائب کریں بلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو ہیں تب تک کے لیے بائی بائی take care signing off